موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز دہشتگردوں کا مقابلہ متحد ہو کر ہی کیا جا سکتا ہے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہم اس دہشتگردی کے خلاف لڑائی لڑ کر فتح یاف ہوں گے بلوچستان کا اصل خزانہ یہاں کے لوگ اور تحصیب ہے الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کے لیے ہدایات جاری کر دی کاغذات نامزدگی بھی سے 23 ستمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں امیدوار گزشتہ تین سالوں کا انکم ٹیکس ریٹرن کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا آرمی چیف کا امریکی سنٹرل کمانٹ کا دورہ کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کورالہ سے ملاقات علاقائی سلامتی کے معاملات و باہمی فوجی تعاون پر تبادہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے سنٹ کام جوائنٹ آپریشن سنٹر کا بھی دورہ کیا کراچی انٹرنیشنل قطب میلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر پابلیشورز نے انتہائی ریائیت نیرخوں پر کتابیں فروخت کے لیے پیش کی عالمی قطب میلے میں پانچ لاکھ کے قریب افراد کی شرکت ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان آزاد کشمیر میں بارش اور بروباری کے بعد موسم انتہائی سرد دوہر سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get startup visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کا مقابلہ اس ہی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکھٹے ہوں گے مزید جانیں گے اس اپورٹ میں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ دہشتگردوں کا مقابلہ اس ہی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکھٹے ہوں گے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا اصل خزانہ یہاں کے لوگ اور تحزیب ہیں جتنی پرانی بلوچستان کی تحزیب ہے اتنی ہی پرانی ادھر کی زبان کی خوبصورتی ہے نگران وزیر آزم نے کہا کہ دوہزار آٹھ میں یہاں سے قومی اسیمڈی کا الیکشن لڑا تھا وہ الیکشن تو میں ہار گیا لیکن آج ہزارہ برادری کے ساتھ عظم نبھایا ہے بلوچستان کی اصل پہشان اس کا صلیقہ ہے مجھے معنوم ہے ہزارہ کے لوگوں میں کافی ٹیلنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ان دہشتگردوں کا مقابلہ اس ہی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکھٹے ہوں گے ہم اس دہشتگردی کے خلاف لڑائی لڑ کر پتہ خیاب ہوں گے جنگ میں عدب پیدا نہیں ہو سکتا آمن ہوگا تو ہی معاشرہ ترقی کرے گا انہوں نے کہا کہ ہزارگی زبان میں نشریات شروع کرنے پر دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں آج میڈیا کے ذریعے دنیا سمچ گئی ہے اس خطے میں پشتو بلوچی ہزارگی اور فارسی کی زبانیں موجود ہیں ہم دیگر ملکی چینلز کے ساتھ تعاون چاری رکھیں گے ملک میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کاغزاد نامزدگی کے لیے ہدایات جاری کر دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ملک میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کاغزاد نامزدگی کے لیے ہدایات جاری کر دی امیدوار کے لیے پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے جبکہ امیدوار کی عمر کاغزاد نامزدگی جمع کرواتے وقت پچیس سال سے کم نہ ہو الیکشن کمیشن کے مراسلے کے مطابق قومی اسمدی کی نشست کے لیے امیدوار پاکستان میں کسی بھی جگہ کا ووٹر ہو لیکن صوبائی اسمدی کی نشست کے لیے امیدوار متعلقہ صوبے کا ہو قومی اسمدی کے لیے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدوار کا متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا لازمی ہے ایک امیدوار مختلف تجویز کنندگان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانچ کاغزاد نامزدگی جمع کروا سکتا ہے کاغزاد نامزدگی جمع کروانے کے لیے قومی اسمدی کی فیز تیس ہزار جبکہ صوبائی اسمدی کی بیس ہزار روپے ہے کاغزاد نامزدگی کے ساتھ امیدوار اس کے تجویز کنندہ و طائد کنندہ کے شنافتی کارٹ کی مصدقہ نقول منسلک کرنا ہوگی امیدوار گزشتہ تین سالوں کا انکم ٹیکس ریٹرن کاغزاد نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا واضح رہے کہ کاغزاد نامزدگی مطالقہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں 20 سے 23 دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کمانڈر سینٹ کوم جنرل مائکل ایرک کوریلا سے ملاقات کی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر نے کمانڈر سینٹ کوم جنرل مائکل ایرک کوریلا سے ملاقات کی ہے سینٹرل کمانڈ کے ہیڈکوارٹرز ٹیمپا بے فلوریڈا کے دورے کے دوران ہونے والی اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے امور بالخصوص علاقائی سلامتی کے معاملات اور وہمی فوجی تاب ان پر تبادلہ خیال کیا گیا تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی دورے امریکہ کے دوران امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائکل ایرک کوریلا سے ملاقات ہوئی ہے دونوں جانب سے مشترکہ تربیت کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور سینٹ کوم اور پاک فوج کے دمیان تربیتی تبادلوں کو بڑھانی پر اتفاق کیا گیا آرمی چیف نے سینٹ کوم جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا پاکستان پابلیشورز اینڈ بوک سیلرز اسوسییشن کے تحت کراچی ایکسپو سینٹر میں مناکدہ اٹھاروان پانچ روزہ کراچی انٹرنیشنل کتب میلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان پابلیشورز اینڈ بوک سیلرز اسوسییشن کے تحت کراچی ایکسپو سینٹر میں مناکدہ اٹھاروان پانچ روزہ کراچی انٹرنیشنل کتب میلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا نمائش کے آخرے دن پابلیشرز نے انتہائی ریائیتی نرخو پر کتابی فروخت کے لیے پیش کر دی تھی جسے شائع کینے کتب نے خوبصرہ ہا مہتار اندازی کے مطابق 14 دسمبر سے 18 دسمبر تک جاری رہنے والے عالمی کتب میلے میں شرکہ کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی نمائش کا دورہ کرنے والوں میں سکولز کالیجز مدارس یونیورسٹی کے طلبہ و طالبہ خواتین بزرگ وقلہ ریٹائرڈ اور حاضر ججز سیاسی عدبی علمی مذہبی پرائیوٹ سکولز سنظیمیں اور مختلف شعبہ حائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور غیر ملکی سفارتکار بھی تھے عالمی کتب میلے میں ملکی اور غیر ملکی پابلیشرز اور بکسیلرز کی جانب سے 330 اسٹرالز لگائے گئے تھے عالمی کتب میلے میں طلبہ کی دلچسپی کے لیے عمری سرگرمیوں پر مبنی مختلف مقابلے کروائے گئے اور عدبی شخصیات کی جانب سے ایک درجن سے زائد کتب کی رونمائی کی گئی اس بار پاکستان میں پہلی بار آنکھوں سے محروم افراد کے لیے ٹیبل کلینڈر اور ہاتھ سے بنی ہوئیں فارمولا ون سپورٹس کار بھی مطارف کروائی گئی اور دنیا میں پہلی بار فلسطین کے شہروں اور جنگوں سے مطالق بچوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے فلسطین بورڈ کے مطارف کروائی گیا متعدد علمی و عدبی سیمنار منقض کیے گئے اور بچوں کی نفسیاتی اور علمی مسائل اور ان کے حل کے لیے محرین تعلیم اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں سیمنار کروائی گیا بچوں اور خواتین نے درسی کتب کے علاوہ تاریخی، فکشن اور عمری سرگرمیوں پر کتب زیادہ فروغت ہوئیں محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کپک کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوشک، بولائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا مردان، سوابی، چار سردہ، نوشہرہ، پشاور، ڈی آئی خان میں دھند اور بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس اپورٹ میں ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی ازنا میں شدید سرد رہے گا محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ کپک کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوشک، بولائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا مردان، سوابی، چار سردہ، نوشہرہ، پشاور، ڈی آئی خان میں دھند اور بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کا امکان ہے بولوچستان کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی ازنا میں شدید سرد رہے گا سن کے بیشتر ازنا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جیکاباباد، مہنچو دارو، سکھر، لارکانہ، دادو، گھوٹکی اور پڑیدن میں دھند اور اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم شدید سرد اور خوشک رہے گا کشمیر میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور کے پی کے میدانی علاقوں اور بالائی سن میں دھند اور اسموک چھائے رہنے کا امکان ہے اسلام آباد میں موسم سرد اور خوش رہے گا اور صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے جہلام، بھکر، لئیہ، ڈیرہ قاضی خان اور گردو نوح میں شدید دھن اور اسموک چھائے رہنے کی پیش گوئی کی ہے صبح کے اوقات میں خطہ پوٹوہار میں بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کا امکان ہے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا مری، گلیات اور گردو نوح میں موسم شدید سرد رہے گا دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب کے میدان علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں آگئے جبکہ حد نگا انتہائی کم ہونے پر موٹر ویس کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا موٹر ویس نے شہریوں کو دورانے سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ موٹر ویس کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے ترجمان موٹر ویس نے موجودہ صورتحال میں عوام کو غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے گریز کرنے دورانے درائیونگ پاکس سائٹ استعمال کرنے اور اگری گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی ہے ترجمان نے کہا کہ دورانے سفر کسی بھی صورتحال میں معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی